موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سوویلینز کے ٹرائلز کے خلاف درخواستوں کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بیس جون کو ملک کے دو سینئر قانوندانوں اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی اور اطلاعات کے مطابق اعتزاز احسن نے اس ملاقات میں چیف جسٹس سے استعدا کی کہ ملٹری کورٹس میں سوویلینز کے خلاف ٹرائل کے خلاف ان کی پٹیشن کو جل سنا جائے چیف جسٹس نے اعتزاز احسن کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کی لاج رکھتے ہوئے اگلے ہیروز یعنی 21 جون کو ملٹری کورٹس میں سوویلین کے ٹرائل کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے نورکنی بینچ مقرر کر دیا اس بینچ کی تشکیل اپنی بنت میں ہی حیران کن تھی کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کافی عرصے بعد کسی اہم کیس میں جسٹس قاضی فائزیسہ کو اپنے ساتھ شامل کیا جبکہ اپنے ہم خیال ججز کے ساتھ ساتھ اس بینچ میں جسٹس تاریخ مسوط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یہیہ آفریدی کو بھی شامل کیا گیا یہاں یہ بات اس سے زیادہ دلچسپ ہے کہ اس بینچ میں شامل چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائزیسہ دونوں ہی ایسے ججز ہیں جو اگست 2015 میں سابق چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں اس فل کوٹ کا حصہ تھے جس نے فوجی عدالتوں کے قیام کو آئینی قرار دیا تھا سترہ میں سے جن گیارہ ججز نے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیا ان میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جن چھے ججز نے اختلاف کیا ان میں جسٹس قاضی فائزیسہ بھی شامل تھے یوں آج اس کیس کی سماعت سے پہلے ہی ملک میں یہ بحث چل نکلی کہ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کو شامل کر کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ تین ایسے ججز بھی شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے حالیہ حرصے میں اہم آئینی معاملات پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اختلاف کیا آج اس کیس کی سماعت ہونے سے پہلے جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ حکم امتناج جاری کر دیا گیا جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کریں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے معطل نہیں کیا جا سکتا جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ ان کو جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی آج کاؤس لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی وہ اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ وہ کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے اس موقع پر نامزہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے بعد سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر جج جسٹس سردار تاریخ مسود کا کہنا تھا کہ وہ بھی جسٹس قاضی فائزیسہ سے اتفاق کرتے ہیں اس وقت نو ججز ہیں اور اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ بھی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے یوں چیف جسٹس کی طرف سے سات رکنی بینچ کا قیام عمل میں لیا گیا اور آج اسی سات رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کل تک صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی پورے معاملے اور صورتحال پر گفتگو کریں گے کہ دراصل جو آج ہوا وہ کیا تھا یہاں تک معاملہ کیوں پہنچا اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں ابسار عالم زیاغم خان اور عیسار رانہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منیف فاروق صاحبی آئینی طور پر گرپ رکھتے ہیں پورے معاملے کے اوپر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں شکریہ ادا کریں گے جوائن کرنے کے لیے سوال پورے پینل کے لیے اس طرح سے نامزہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے بینچ کو تسلیم نہ کر کے کیا آئینی اور اصولی موقف اپنایا منیف فاروق صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی لیکن مجھے اس سوال کے جواب میں اس بات کا بھی جواب چاہیے 184 تین پر آج بات ہوئی ہے یہ فرما دیجئے گا کہ بینچ کی تشکیل سے متعلق قانون اس وقت معتل ہے جو کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے جب تک 184 تین نہیں اٹھونا چاہیے کوئی بھی کیس جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا یا کیسز اٹھائے جا سکتے ہیں اور سنے جا سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھئے جہاں تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے جو عملی طور پر اس وقت معتل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ابھی گزیٹ نوٹیفکیشن بھی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ بھی روک دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے تو دو آرگومنٹس ہیں ایک وہ جو کہ چیف جسٹس صاحب کا ہے وہ یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے وہ عملی طور پر معتل ہے اور عدالت کے حکم کے بعد معتل ہے تو جب معتل ہے تو پھر بینچ کو کانسٹیوٹ کرتے وقت اس کمیٹی کا عمل درامد اس پر کرنا یا اس کے تحت بینچز کانسٹیوٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے نہ ہی اس کی ضرورت ہے دوسرا نکتہ بھی بہت وزندار ہے اور وہ آئینی نکتہ ہے وہ یہ کہ عدالت اگر تو کوئی قانون جو کہ پارلیمنٹ سے پاس کردہ ہو اگر وہ آئین سے متصادم ہے یا آئین اور قانون کے ٹٹس ٹونز کے اوپر پورا نہیں اترتا تو عدالت اس کو کلدم قرار دے سکتی ہے ریفر بیک کر سکتی ہے پارلیمنٹ کو لیکن کسی بھی قانون کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے اس کو معتل کر دینا اس بنا پر کہ شاید اس کی کچھ شکیں آئین سے متصادم ہو شاید اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہو جبکہ ایک سادہ قانون سادی سے اس کام کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ شاید ایک مناسب رویہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر اس وقت بساعت اترام بہت بڑی ایک ڈسٹنکشن موجود ہے اور وہ ڈسٹنکٹ ہو رہی ہے ایک تفریق موجود ہے کہ جو ڈسٹنکٹ ہو رہی ہے اور وہ اس تنی زیادہ ہے کہ وہ ایک بیٹر ڈیویجن ہے اور جس طرح کل کازی فائزی صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا تو ذہن میں یہی سوال آیا کہ اگر تو کازی فائزی صاحب کی عمل مظہری بات ہے اور اگلے چیف جسٹس مارکستان کے وہی ہوں گے اگر تو وہ ان کی مشاورت سے یہ بنا ہے اور اس بینچ کو کانسٹیوٹ کیا گیا ہے تو پھر تو چلیں بڑی اچھی بات ہے ایک اچھا ریفلیکشن ہے شاید بندیال صاحب جاتے ہوئے کچھ کورٹ کریکشن فرمانا چاہتے ہیں لیکن جو مجھے آج نظر آیا اور عدالت کے سامنے جو خاص طور پر تارک مسعود صاحب نے اور کازی فائزی صاحب نے جو باتیں ہم نے رکھی ان کے اندر وزن اپنی جگہ موجود ہے آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ کسی ایک جج کی رائے ہے ان کے اندر بھی بڑا وزن ہے ان دلائل کے اندر ایک سو چوراسی تین ایک آئینی شک ہے پبلک انٹرس لٹیگیشن اس کے تحت فائل ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بلکل نہیں رکی جا سکتی اور نہ ہی رکی ہے یہاں پر بحث اس بات پہ ہے کہ جو پریکٹس اور پروسیجر کا قانون ہے اس کے جو آپریٹیو پارٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو بینچ کانسٹیوشن کے اوپر زیادہ مسئلہ ہے آج نکتہ کازی فائزی صاحب میں بھی یہی اٹھایا تھا کہ ان کے نزدیک تو پھر کوئی بھی جو بینچ بن رہا ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا اور انہوں نے آپ نے ریپروڈیوز کیا اس بات کو جو کازی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون کو یا تو کل ادم کرا دیجئے تاکہ وہ ایکزسٹ ہی نہ کرے اور جو نورمل ایک کورٹ کا پریکٹس ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اصولی بات تھی ان کی بینچ کانسٹیوشن کو لے کم از کم بحثیت ایک قانون کے طالب علم کہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک آئینی اور قانونی بات ہے آپ غیر مہینہ مدد کے لیے یا محض اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس قانون کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے تو یہ قانون جو ہے اس کو موطل کر دیا جائے یا تو عدالت اس کو ریفر بیک کر دیتی کہ اس کے اندر بنیادی سکم ہے ہم اس کو کل ادم نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ہم ریفر بیک کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ قانون سازی کی جائے کیونکہ یہ پریکٹس ہماری عدلیہ نے آلیڈی اڈاپٹ کی ہوئی ہے یہ اٹھارویں ترمیم جب بنی تھی اعلیٰ عدلیہ کے جج سائبان کی تائناتی کا مسئلہ بنا تھا وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی انیسویں ترمیم اسی صورت میں آئی تھی جب عدالت نے ریفر بیک کی تھی اٹھارویں ترمیم اور اس کے بعد پھر ججز تائناتی کا طریقہ ایسا آیا جس نے ججز تائناتی کا طریقہ تو بتا دیا لیکن افیکٹیولی پارلمنٹری کمیٹی اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بلکل ختم ہو گئی ٹھیک زیکم صاحب آپ کی طرح ہوں بینچ فارمیشن پر بڑی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آج بات میں تجزیہ تفسریں بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے خود جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اور جسٹس تاریخ صاحب بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتے جب تک پچھلا معاملہ حل نہیں ہوتا باہر آکے گفتگو کرتے ہوئے اتزاز عیسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر گفتگو میں کہا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹھنا چاہیے دونوں معزز ججز کو لیکن ساتھ ہی اتزاز صاحب نے بات بولی ان دونوں ججز کو منشن کرتے ہوئے جو بینچ سے اٹھیں مخالف ججز ہیں چیف جسٹس صاحب کے اتزاز عیسن صاحب خود بہت بڑے قانوندان ہیں وہ آج جہاں کھڑے تھے جو اس انداز میں گفتگو کر رہے تھے بطور پٹیشنر وہ اپنے ہی ایک میں بندیال صاحب اور ان کا بھی ایک تعلق ہے وہاں موجود تھے آپ سمجھ رہے ہیں جسٹیفائی کر رہے تھے پورے معاملے کو جب وہ پبلی کے لیے آکے خود سپریم کورٹ کے اندر کی درادوں کو مخالف جج مخالف جج کہہ کر بات کر رہے ہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو معزز قانوندان ہیں اور وقلاء ہیں یہ صرف قانونی نکتہ نظر سے تو آنی آئے تھے اس وجہ سے تو نہیں آئے تھے کہ ان کو کوئی آئینی اور قانونی فکر پڑی ہوئی تھی وہ ایک سیاسی وجہ سے یہاں آئے تھے اور ان کی سیاسی پوزیشن بڑی باضے ہے اپنی پارٹی سے وہ جھگڑ پڑے ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریب ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ان کی پارٹی میں جو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور اس خلا کی وجہ سے جو لیڈرشپ اپرچنٹی ہے اس اپرچنٹی کو وہ گریب کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی عالی عدلیہ میں ایک تفریق ہے اور تقسیم ہے اور عدلیہ کی جو سیاست ہے یہ لوگ اس سیاست کا بھی حصہ بن چکے ہیں اور اس سیاست کو لیورج کر رہے ہیں اس سیاست کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اس سیاست پر کھیلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے شامل کیا گیا اچانک قاضی صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کو اس پر سب بھیران پریشان تھے اور وجہ بڑی واضح ہے وجہ یہ ہے کہ ایک سیاست ہو رہی ہے اور یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا ان کو شامل کیا جانا ان کو ایک ایسی آکور پوزیشن میں ڈالنا مقصود تھا کیونکہ وہ بڑے اصول پسند جج ہیں اور یہ تصور کیا گیا کہ جب وہ بینچ میں ہوں گے تو وہ اپنے اصولوں پر چلنے پر مجبور ہوں گے اس سے پہلے جو ان کا مرتبہ تھا اور اس مرتبے کے مطابق جس طریقے سے ان کو بینچز میں شامل کیا جانا چاہیے تھا جس طریقے سے آئینی جو معاملات جب آتے ہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹیشنل کورٹ ہے اس کا سب سے بڑا منڈیٹ اور سب سے بڑا جو کام ہے وہ تو آئینی معاملات کو ریویو کرنا ہوتا ہے کانونی معاملات کو ریویو کرنا ہوتا ہے اس میں تو ان کو شامل کبھی کیا ہی نہیں گیا اور اب بچانک شامل کیا گیا اصول پسندی ان کی اس میں ان کو استعمال کرنا ایک لحاظ سے پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک لا کھڑا کرنا ایک ایسے وقت میں جب ان کا اپنا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور تھوڑی عرصے میں خود چیف جسٹس بن جائیں گے تو اندر کی جو ایک تقسیم ہے اس کی ایک شکل دیکھئے کہ ان کو بڑی پیار محبت سے ایک دم لا کے اور سامنے کھڑا کر دینا اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایسے کیس میں جو ہمیں معلوم ہے جس کی ایک بہت بڑی نذاکت ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اور اس کو ملٹری ایکٹ کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت ہی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کو سامنے لانا لیکن جو چیز نہیں دیکھی گئی وہ یہ نہیں دیکھی گئی کہ اس سے بڑے آئینی اور قانونی سوالات ہیں جن کو جسٹس فائز عیسہ اس سے پہلے اٹھا چکے ہیں اب وہ خود کسی بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے وہ کہہ چکے ہیں جب تک یہ بات تیہ نہیں ہوتی کہ بینچز کیسے فارم ہوں گے زیغم صاحب زیغم صاحب میں ایک بات آپ نے جو بات کی ہے کہ بینچ جس طرح فارمولیٹ ہوا اور جو اس کا مقصد تھا جس کو آپ ایک سیاسی فیصلہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا اپنی جگہ پہ بینچ کو تسلیم نہ کر کے تو یہ ان کو مشکل میں ڈال گیا سی جے صاحب کو قاضی فائز عیسہ کا جواب یقیناً یقیناً کیونکہ بیک فائر کر گیا ہے جو انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی جس طرح کی انہوں نے ایک سیچویشن دینے کی کوشش کی اس سیچویشن دینے میں وہ ناکام ہوئے اور ایمبرس ہوئے کیونکہ قاضی فائز عیسہ جو ہے ان کی جو پہلے والی پوزیشن انہوں نے ری ایسرٹ کی اب دیکھئے ان کے تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اسے کس طریقے سے ایک سرکولر کے ذریعے ایک ایسے افسر کو جس کو وفاقی حکمت نے واپس بلا رہا تھا اس کے سرکولر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا گیا اور کا موقع بہت اہم ہے یہ ٹرائی کاٹمی آف پاور کے بارے میں جو بیسک تقسیم ہے پاکستان میں طاقت کی اس میں پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان میں جو تقسیم ہے اس میں جس طریقے سے مسلسل پاکستان کی عدلیہ ٹرانسگریس کر رہی ہے یہ اس کے بارے میں ہے بہت اہم آئینی اور قانونی پوزیشن ہے درست اب سار سب آپ کی طرف آؤں گی آج جسٹس تاریخ مسعود نے ریمارکس دیا کہ پچیس کروڑ عوام کا پہلے خیال کیوں نہیں آیا اتضاز ایسا لطیف خوصہ صاحب دونوں کے جمہوری کریڈنشلز ہیں جس طریقے سے آج وہ اپیر ہوئے جو معاملات پچھلے دو دن سے سامنے آ رہے تھے آرمی ایکٹ انیس سو باون بھی پرانا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بنے دہائیوں گزر گئیں جمہوری حکومتیں بھی یہاں گزر گئیں حالیہ چار پانچ سالوں میں لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں بھی ہوئی ہیں یہ رائٹ ناؤ اس وقت پر آ کر یہ قوانین کی خامیاں یہ معاملات یہ ملاقاتیں یہ پٹیشن یہ سب کچھ ہے کیا آخر دیکھیں جو آپ نے بات کی کریڈنشلز کی اتضاز ایسا لطیف صاحب کے کریڈنشلز تو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں میں جیوری میں تھا اس وقت جب یہ وقلہ تحریک چل رہی تھی اور جس طرح جنرل کیانی کے آفیس بوائی بن کے انہوں نے کام کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اور پوری گیم ان کی آخر تک ایون محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کو بھی ان سے شکوے تھے اور انہوں نے ان کے خلاف بہت خبریں فیڈ کی میڈیا کو اس وقت اتضاز احسن نے تو یہ تو اور پھر جب ذلکارلی بھٹو پر برا وقت آیا تو اس وقت ان کے جمہوری کرنشلز بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گئے تھے تو یہ تو رہنے دیں مجھے تو اور جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بلکل بہت ویلیڈ کوئیسٹن اب یہ اچانک اس میں 1843 میں کیوں انہوں نے یہ پکڑ لیا وہ بات تو وہی ہے نا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں پنجابی لیڈ کا دیکھ لیں آپ گٹ جوڑ ان کا کیس ہے نا انہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے نا میں فیصلے پر بول سکتا ہوں انہوں نے پہلے اس کے حق میں فیصلہ کیوں دیا تھا اس کا جواب دیں یہ وہی بات ہے جو 63 میں انہوں نے کی تھی پہلے ایک فیصلہ دے دیا بعد میں سوچا ہو ہو میں تو کامپریہنسیف کونشیس کے تحت تو اب میں یہ میری اپینین اور ہو گئی اگر یہ بے وکوب بنانا ہے کوئی چرسے بعد لوگوں کو تو ان کی مرضی ہے مجھے افسوس جو ہوا ہے جو ایکشلی میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے جس میں میں کل سے سو نہیں سکا وہ جسٹس خواجہ جواد اس خواجہ کیا ہے نام ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا جواد اس خواجہ صاحب تھا دیکھیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اتنے عالی ترین ججھ تھے وہ انہوں نے اپنا کریئر سمجھے تلوار کی دھار پہ چل کے کیا اور میں ذاتی طور پہ گواں ہوں اس شہر میں ان کے خلاف اسی جرنیلی ججی اور میڈیا ہی ٹولے نے جو امران پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا ان کے خلاف اتنا طفانِ بدتمیزی پیدا کیا جس طرح قاضی فائزی صاحب کے خلاف پڑے ہوئے تھے اسی طرح جسٹس جواد اس خواجہ کے خلاف پڑے ہوئے تھے مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جسٹس جواد اس خواجہ صاحب جیسا معزز نام اسی جرنیلی ٹولے کے کہنے پہ یا ان کی جو سادش ہوئی ہوئی ہے ان کے آگے بن کے یہ نمائندے کیوں آ گئے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہی تو وہ ججی اور جرنیلی ٹولا تھا دوہزار پندرہ کا جو فیصلہ تھا وہ تب اس کے خلاف ہی تھے مطلب وہ اپنے پوائنٹ آ ویو پر ہی ہیں جہاں وہ کل تھے آج بھی بائیں لیکن وہ گئے کیوں ہیں دیکھیں پٹیشنر بن کے کیوں آئیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے قاضی فائزیسا کو بھی تو پھسانے کی کوشش کی گئی ہے دو سال تک تو ان کو کسی بینچ میں نہیں رکھا انہوں نے فیصلہ کیا اس کو ریجسٹرار کے ذریعے بدل آ دیا ساری باتیں ہو چکی ہیں اب قاضی فائزیسا کو اس بینچ میں ڈالنے کا مطلب محلوف آئیڈ ہی تھا نا اور کیا تھا اسی طرح جسٹس جواد اس خواجہ کو استعمال کیا گیا مجھے مہرہ سوال یہ ہے جسٹس جواد اس خواجہ استعمال کیوں ہوئے اس ٹرولے کے ہاتھوں جو ان کو بھی ٹارگٹ کرتا رہا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جیج سے اس وجہ سے جسٹس جواد اس خواجہ کو کوئی کوئی خصوص نہیں جائے اس کو بھی باغے سمجھتے ہیں منیب صاحب سے کیا آئیڈی رزید درست رہے گی آنے والے دنوں کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسار صاحب کو شامل کر لوں اسار صاحب نامزد چیف جسٹس نے بینچ کو تسلیم نہیں کیا کہ پہلے پچھلے معاملے کو حل کیا جائے ادروائز یہ بینچ بینچ ہی نہیں ہے کیا کہیے گا دیکھیں اکٹھے پودا لگانے سے اور اس کی ویڈیو ریلیز کرنے سے محبتوں کے پھول نہیں کھلتے جو دلوں میں تفاوت ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور جس لیول کے اوپر یہاں پہ عدلیہ میں لکیر کھیچی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے کل رات کو یہ بات کا پتا تھا کہ کازی صاحب صبح بینچ میں نہیں بیٹھیں گے یہ کوئی اچمبے والی بات نہیں یا کوئی انہونی بات نہیں ہوئی تو سی جے صاحب کو پتا نہیں تھا انہیں بھی پتا ہوگا انہیں بھی پتا ہوگا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے لیکن اگر پوائنٹ سکورنگ دیکھی جائے تو انہوں نے پوائنٹ سکورنگ تو کی کہ میں نے تو بینچ بھی بنا دیا میں نے تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے بینچ کی چین اس طرح نہیں ہے سینیورٹی والے جج بھی نہیں ہے اگین چین ٹوٹ کر بن رہی ہے میں معذرت سے کہوں گا پاکستان کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم ہر اس معاملے میں جس میں ہماری اپنی ایک ذاتی ریزرویشن ہوتی ہے اس میں اس طرح فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے چیف جسٹس جو ہے اسے کچھ نہیں پتا ہم سب کو سارا کچھ پتا ہے اور چیف جسٹس تو ایسے چھولے دے کے آکے بیٹھ گیا اور اس کو جناب چیف جسٹس بنا دیا جو موجودہ حالات میں اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر یقیناً کیٹیگوریکلی فیصلہ آنا چاہیے اگر ریڈ لائن کروس ہوئی اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے تو اس میں فیصلہ آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب سمیت جتنے بھی ججز ہیں وہ پچیس کروڑ عوام کی تنخواہ لیتے ہیں ان کے ٹیکسوں سے وہ اپنی انا کی اور اپنی ذاتی جنگ کی تنخواہ نہیں لیتے یہ جو بھوکے ننگے لوگ ہیں جو بھوکے مرتے ہوئے ٹیکس دیکھتے ہیں ان سے یہ ججز کی زندگیوں میں اتنی مرات اور شہانہ زندگی ہوتی ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بہت اہم قومی ٹاپک کے اوپر اور ایک اہم مسئلے کے اوپر عدالت لگی ہے تو آپ اس لیے صرف اس کو نکل جائیں جیسے اب یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جی انہیں قاضی صاحب کو فسانے کی کوشش ہو رہی تھی قاضی صاحب کو فسانے کی کوئی کھیل ہو رہا ہے کوئی ہم کوئی وہ کھیل رہے ہیں ہاں وہ تو پچھلی حکومت پہ ہی کوشش کر گئی جو خود مان گئی کہ ہم غلطی کر گئے پچھلی حکومت پہ تو میں کہہ رہا ہوں جی آپ لانت بھیجیں نہیں سر کیوں بھیجیں سر حکومتیں ہیں یہ بھی حکومتیں بھی عوام کے ٹیکس پہ چلتی ہیں یہ حکومت تو میرٹ کے اوپر بات کر لے چلیں اگر انہوں نے تو وہ تو تھے ہی گندے لیکن یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں یہ بات کہ انہیں فسا لینا تو اگر جیجز نے اسی خوف میں رہنا ہے کہ مجھے فسایا جا رہا ہے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ فسانے والے پہلے کہاں کام کیا ہوئے میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر جیجز کو یہی خوف ہے کہ مجھے اس کیس میں فسایا جا رہا ہے اور میں فیصلہ دوں گا تو میں فس جاؤں گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جیجز جوڈیشری چھوڑ دیں اور کوئی ایسا کام کریں جس میں نہ فس سکیں کیونکہ جس نے انصاف کرنا ہے اس نے پریشر بھی لینا ہے اور جس نے فیصلے کرنا ہے اس نے مخالفت بھی لینا ہے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں منیب صاحب ایک تو یہ جو بھی افسار صاحب نے بات اٹھائی کہ ایک ثابت چیف جسٹس کا جانا عدالت میں درست آئینی نظیر بن رہی ہے ایک اچھا چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آکے میں آپ سے سوالوں کا جواب لے دی درست آئینی نظیر بنا رہے ہیں منیب صاحب سے اس کا جواب لیں گے دوسرا جس طریقے سے چند گھنٹوں کے اندر دو بڑے قانون دان ملتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے اور فوری طور پر وہ پٹیشن سنوائی کے لیے لارجر بنچ کے سامنے لگ جاتی ہے کیا کوئی عام پٹیشنر جائے اس کو بھی ایسی سہولت منیب صاحب اس ملک میں میسر ہے دیکھئے جو جو جسٹس ہے وہ تو پھر خاص حالات میں خاص لوگوں کوئی میسر ہو سکتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ کہ جواد اس خواجہ صاحب اس خواجہ صاحب پر کوئی اتراز ہونا نہیں چاہیے وہ اس لیے کیونکہ وہ بے شک سپریم کورٹ کے جاج رہے چیف جسٹس بھی رہے لیکن وہ اس وقت ایک پرائیوٹ شہری ہے ایک جید قانون دان ہے ان کے پاس مکمل آئینی اور قانونی اختیار ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ پٹیشن فائل کریں لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اس پر تو کہ وہ انہوں نے پٹیشن فائل کر دی تو اس پر تو اتراز نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ یہ جتنی پٹیشنز ہیں ان کا اگر بہار معاینہ کریں تو ان کی جو پریئر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے پریئر جو استداء ہے عدالت سے یعنی کہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جو قانون ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا وہ موجود ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص قانون اب بنا دیا گیا ہے عدالت سے استداء یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے تحت سیویلینز کو ٹرائے نہیں کیا جا سکتا آپ اسے سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں گو کہ اس سے پہلے سیویلینز کو ٹرائے بھی کیا گیا ان کو سزائے بھی ہوئیں اور بہت سارا جوڈیشل پریسیڈنٹ بن چکا ہے جب عدالت کے سامنے یہ اختیار موجود ہے کہ جب گوٹ مارشل ہوتا ہے بے شک وہ سمبری ٹرائل ہوتا ہے بے شک اس کو فوجی افسران کرتے ہیں بے شک اس میں جیک برانچ کے لوگ ہوتے ہیں بے شک اس کا ایک پیلٹ سٹیج بھی آتی ہے جو کہ غالباً آر بھی چیپ کے پاس جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی آپریٹ جو رسٹکشن کے اندر اس فیصلے کو اسیل کر سکتے ہیں بیفور ہائی کورٹ اور یہ پریسیڈنٹ بھی موجود ہے کہ وہ فیصلے اوورٹرن بھی ہوئے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات جو ہمارے ملک میں بحث رہی ہے وو یہ کہ کیا آرٹیکل دس اے کے جو ٹچ سٹونز ہیں ان کے اوپر فیر ٹرائل کی حساب سے یہ جاتا ہے میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہو سکتے ہیں بیسیت ایک طالب علم کے کہ واقعی شاید نہیں جاتا کیونکہ ہر چیز اتنی کنسیڈڈ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلتا پتا نہیں پراپر ریپیزنٹیشن ملتی ہے نہیں ملتی ہے سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور آ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس فیصلے کی بات کی جا رہی ہے جو سترہ ججز کا فیصلہ تھا جو گیارہ چھے کے تناسب سے آیا دیکھیں یاد رکھئے وہ فیصلہ بنیادی طور پر اسنچلی وہ اکیسوی ترمیم کے حوالے سے تھا اکیسوی ترمیم کا ایک سنسٹ کلاؤز تھا وہ دو سال کے بعد ختم ہو گئی وہ ترمیم ایگزسٹ کرنا ختم ہو گئی اور اس کے تحت ایک سپیشل ارینجمنٹ کے تحت آپ کو یاد ہوگا جو وہ عدالتیں ختم ہو چکی اور جو دوزار چودہ میں آرمی ای پی ایس کا واقعہ ہوا وہ ہمارے ملکی ایک خاص تناظر میں وہ بنائی گئی تھی اب زیادی بات ہے they cease to exist پٹ سوال یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات کے اوپر سیویلینز کا اس طرح کا دھاوی بولنا اور ان کو تباہ کرنا ان کو جلانا ان کو وینڈلائز کرنا یہ بھی تو ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے بے شک بے شک میں allow me to say کہ پاکستان کے انصداد دہشت گردی کے قانون کے اندر جو گنجائش موجود ہے اور بڑی وائیڈ سپریڈ ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے پر بھی بہت سارے بہت سارے کیسز موجود ہیں بلکل صحیح لیکن اگر یہ فوجی تنصیبات کے خلاف ہوا ہے یا اگر ان پر کہا جانے اگر یہ کنٹورنمنٹس کے اندر ہوا ہے تو وہاں پر اب اگر سٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ قانونی طور پر آپ اسے from the outset یہ نہیں کر سکتے کہ یہ غیر قانونی ہے بلکل کیونکہ قوانین موجود ہے جی اپسار صاحب دیکھیں میں جسس جوادس خواجہ صاحب پہ میں نے اتراز نہیں کیا ان کے پیٹیشن دائر کرنے پہ یہ ان کا حق ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے میری ان سے نیاز مندی ہے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جو باتیں آج میں کر رہا ہوں اس میں سے بہت ساری باتیں میں نے جسس جوادس خواجہ سے ان کے کردار سے سیکھی ہیں مجھے جو دکھ ہے افسوس اس بات کیا ہے کہ انہیں ریٹائر ہوئے گا آٹھ نو سال ہو چکے ہیں اور اس دوران کتنے فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف ورزیاں اس مولک میں ہوئی ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس وقت کیوں نہیں وہ آئے اور اب کیوں آئے ہیں اگلے معاملے کی طرف جائیں گے یہ افسار صاحب وقت کام رہ جائے گا اور کل دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے آنے والے کل میں کیا فیصلہ عبوری طور پر آتا ہے معاملہ کسی اور طرف بڑھتا ہے دوسرا ہم معاملہ ہے جی ایک بہران سے نکلتے ہیں دوسرے میں اٹک جاتے ہیں حکومت پاکستان کو جہاں مارشی بہران سے نمٹنے کا چیلنج درپیش ہے وہی توانائی بہران کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی حکومت اس بہران کو مکمل حل نہیں کر سکی پاور ڈوینز ذرائع کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار چار سو انتر میگا وارٹ ہے جبکہ اس شدید گرمی میں بجلی کی طلب چھبیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ طلب اور رسد کا یہ واضح فرق بھی لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ ہے کہ ملک کے بڑے شہروں میں دس گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے متعدد علاقوں میں ایک ساتھ پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں رپورٹ ہو رہی ہے دیگر جنوبی اشہ ممالک کی نسبت پاکستان میں بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود دشعبہ گزشتہ کئی دہائیوں سے زیادہ خسارے کا سامنا کر رہا ہے حالیہ عرصے میں ملک میں دو مرتبہ مکمل بلیک آؤٹ ہوا ہے جس کے بعد اس خطشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے برسوں میں ملک میں اس طرح کا بلیک آؤٹ مزید دیکھنے میں ملے گا موجودہ حکومت ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی سلزام سے انکار کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کو موجودہ حکومت کی مکمل ناہلی اور بیٹ گورننس قرار دیتی ہے معاشی ماہرین کے مطابق بجلی کے ترسیلی نظام کا پرانا ہونا جو کہ صرف 22,000 میگا وارڈ تک بجلی سارفین تک پہنچا سکتا ہے ایک بڑی وجہ ہے دوسری جانب ملک میں اگلے دو روز شدید گرمی کی پیش گوئی ہے مائرین کی جانب سے ہیٹ ویو کا خدشہ ہے وقت پر بھی لدا کرنے کے باوجود اندھیر عوام کا مقدر بن گئے ہیں لوگ سڑکوں پر اتجاج پر مجبور ہیں اسی پر گفتگو کریں گے کہ کوئی حل کیوں نہیں مل پاتا بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ حکومت کے پاس بڑھتے توانائی بہران کا کوئی حل ہے زیغم صاحب ہم ہر بار ذمہ داران کرتے ہیں کیوں ہو رہا ہے کیسے ٹھیک ہوگا یہاں تک آپ پہنچیں کہ کوئی حل ہے ہمارے اس بہران کا یا کوئی بھی نہیں حل تو موجود تھا اور حل اس وقت بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا وہ پولیٹیکل ویل موجود ہے کیا وہ کیپیسٹی موجود ہے کمٹمنٹ موجود ہے کہ ہم حل کی طرف جائیں یہ دو بہران ہیں جو آپس میں مل چکے ہیں اور عوام کو مسئیبت پر ڈال رہے ہیں ایک پارس ایکٹر کا اپنا بہران ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارس ایکٹر میں کسی نے ریفارم نہیں کی نہ مسلم لیگ نواز نے کی نہ پیپلز پارٹی نے کی نہ پی ٹی آئی نے کی نہ دوبارہ اب مسلم لیگ نواز نے کی things as usual ان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر آ گیا ہے معاشی بہران اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یعنی ایک مسئلہ تو جو آپ نے بتایا جو فرق ہے طلب اور رسد کا یہ فرق صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ distribution system کوپ نہیں کر پا رہا distribution system کمزور ہے کوپ نہیں کر پا رہا بالکل ٹھیک بات ہے لیکن جہاں distribution system کمزور نہیں ہے لوٹ شیٹنگ تو وہاں بھی ہو رہی ہے نا اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں تو distribution system کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو distribution system جہاں ٹھیک ہے وہاں بھی نہیں وہاں حکومت نہیں دے پا رہی نہیں دینا چاری اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ قیمت کرنے کے باوجود بھی جو پار سیکٹر ہے وہ اتنا ineفیشنٹ ہے کہ حکومت جتنی بجلی بناتی ہے اتنا ہی اس کو گھاٹا پڑتا ہے اتنا ہی اس کے system میں circular debt جمع ہوتا ہے وہ circular debt پار سیکٹر کا جو 2018 میں 1150 ارب تھا اس وقت 5000 ارب پہنچ چکا ہے آپ اندازہ لگائیے پانچ سال میں چار گناہ ہو چکا ہے ایک ہزار ارب روپیہ ہر سال اس میں اضافہ ہوا ہے اور اب حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ ہمارے ہمارے دوست ای پی پیس چائنا کے جو پار سیکٹر ہیں ان کو حکومت پیسہ نہیں دے پا رہی وہ کہہ رہے ہیں وہ دھمکا رہے ہیں کہ ہم court of arbitration میں چلے جائیں گے اور ایک اور آخری بات میں ایک کر دوں وہ یہ ہے کہ foreign exchange ہمارے ہاں کم پڑتا جا رہا ہے اگر رول آور بھی مل گئے اور اگر ہمارے جو current account وہ بھی زیرو ہوا تو بھی ہمارے پاس foreign exchange خطرناک حد تک کم ہے اس وجہ سے حکومت مسلسل کم بھیجری بنائے گی کم تیل خریدے گی اور عوام مزید تنگ ہوں گے جب تک کہ عوام کون دھیرے میں رکھے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پتہ کریں گے جو زیاغم صاحب نے نشان دے کی کیا political will کیا کہیں سے ادھار مانگی جا سکتی ہے اس بریک کے بعد سیاسی بہران معاشی بہران عدالتی بہران اور پھر توا نائی کا بہران تو زیاغم صاحب کا کہنا ہے کہ political will ہونی جائے اب سار صاحب کہیں سے ادھار یا کہیں سے قرضہ مانگ لیا جائے قرضہ مانگ لیا جائے اس political will کا کہ کوئی مسئلہ تو حل ہو قرضہ ہمیں کوئی قریب نہیں آنے دیتا کسی چیز کے لیے تو political will تو قرضے سے ملے گی بھی نہیں political will آئے گی political stability سے political stability ہم آنے نہیں دیتے جانبوچ کے ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے ہم نے تجربہ کرنا ہوتا ہے ہر تین چار سال بعد اس ملک کے ساتھ کیونکہ مملکت ہے خدا داد ہے تو اللہ جانے اور یہ ملک جانے ہم تجربہ کرتے رہیں گے اس لئے political will تو تب ہی آئے گی جب political stability ہوگی جب پانچ سال ہر حکومت جو آئے گی اسے پتا ہوگا اس وزیراعظم کو کہ میں نے پانچ سال پورے کرنے آئے اور سالسشیوں کے ذریعے میری ٹانگیں نہیں کھنچی جائیں گی تو وہ ڈیلیور اسے لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا پانچ سال بعد عوام کے پاس جانے کا کہ دیکھیں جی میری تو ٹانگیں فلان کھنچ رہا تھا فلان کھنچ رہا تھا اس لئے میں کام نہیں کر سکتا میرے پیچھے تو یہ یہ ڈاکٹرائن لگی ہوئی تھی یہ ڈائن لگی ہوئی تھی یہ فلان لگا ہوا تھا پھر کوئی کسی کے پاس بہانہ نہیں ہوگا یہ ایک چھوٹی سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ان سائنس آنسوں کو خیر یہ تو ایک بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بجلی کا یہ مسئلہ ہے اس میں دیکھیں دو بنیادی پرابلم تو ہیں ایک پاور جنریشن کا اور ایک پاور ٹرانسپیشن یہ ڈسٹریبوشن کا ہمانے پرابلم یہ ہے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں مس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے مس یوز آف رسورسز ہے اس میں جب بجلی کی وہ بڑھتی ہے ڈیمانڈ تو ہم پیدا بار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارا ڈسٹریبوشن سسٹم ہی بیٹھ کیا ہے سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اس لیے زیادہ ڈیمانڈ بڑھ اس لیے نہیں رہی کہ ہماری اقانومی ترقی کر رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہماری عبادی بہت بڑھ رہی ہے نہ اس پہ کچھ سوچتا ہے نہ اس پہ کچھ کام کرتا ہے موزیشہ ترقی نہیں کر رہی ہے عبادی بڑھتی جا رہی ہے کنزیومر بڑھ رہے ہیں یا تو ہے کارخانے بہت لگ رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس بجلی کم ہے کارخانے تو انہی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے مسار صاحب کے مطلب کوئی حل نہیں ہے یہ مسئلہ کا حل صرف ایک ہے جس بات کی طرف افسار صاحب نے اشارہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت کوئی آتی ہے چلی جاتی ہے جو کام صرف قومی مفاد میں ہیں نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں ملک کے لیے اچھے ہوتے ہیں ان کو پھر رکنا نہیں چاہیے ریگارڈلیس کہ کوئی حکومت آ جائے گی بنگلہ دیش کے اندر یہ چیز اڈاپٹ کی گئی تھی اور شاید میرے خال میں آج تک بھی ہے کہ وہاں خالدہ زیاہ ہوں یا شیخ حسینہ ہوں ان کی جو حکومتیں رہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہاں پر یہ بات بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ترقی کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کنسسٹنسی رہی اور وہ کنسسٹنسی اس لیے رہی کہ جو پالیسی یا جو کوئی کام کسی ایک حکومت کا اچھا تھا اس کو جانی رہنے دیا گیا اور اس کا تسلسل رہا اس لیے وہاں پر حالات اور معاملات بہت حد تک ٹھیک رہے آپ کسی بھی محضم معاشرے کے اندر یا ان ممالک کے اندر جن کے اندر کچھ معاملوں میں کنسسٹنسی رہی ہے وہاں یہ بہت بڑا اور امپورٹن فیکٹر ہے پولیٹیکل ویل سے زیادہ پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے اور شاید ایک کوئی اگزسٹنس کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کر دیا وہ اچھا ہے تو اس سے چلنے دیا جائے یہ سوچ کر اسے ختم نہ کر دیا جائے کہ اس کا کریڈٹ دوسری دوسرے کو ملتا رہے گا اور ہم اس کا کریڈٹ نہیں دے پائیں گے چھیک ایسار صاحب یہ صرف نعرے لگا دینے سے کیا معاملات حل ہو جاتے ہیں یا جو نظام کو کنسسٹنسی کی بات کی جاری کہ اقدامات ایکشنز ہونے چاہیے اونرشپ ہونی چاہیے ایک کیسے ممکن ہوگی منیف صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اونرشپ ہونی چاہیے تو اونرشپ بھی تب ہی ہوتی ہے جب پولیٹیکل ویل ہو لیکن اگر آپ اور صرف اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے عادی نہ ہو اور صرف آپ کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ بلیسنگ انگ ڈسگوائس والی بات ہے کہ اگر بجلی پوری آ رہی ہو نا تو یہ قوم اس بجلی کا بل ادا ہی نہیں کر سکتی شکر کریں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب لوگ جو ہیں بل پکڑ کے چانچا کرتے پھر ہوتے ہیں کہ مدہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا پولیٹیکل ویل تو وہ پنجابی کا چھے رہے کہ مول وکدہ سجن مل جاوے لیلہ ماہ میں جند ویچ کے ہمیں اگر پولیٹیکل ویل مل جائے تو اور چاہیے کیا ہے اصل تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف آتے ہیں ڈنگ ٹباؤ پالیسی کے لیے اور ایک جملہ اور افسار بھائی نا پنجابی الیٹ کلاس کے پیچھے بڑا پڑے رہتے ہیں لیکن بچارے پنجابی جتنا بل بجلی کا دیتے ہیں نا باقی تین صوبے نہیں دیتے کنڈی مافیا اتنا تگڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جس دن آپ نے کنڈی مافیا کو کابو کر لیا تو بہت سارے اور مسئلہ بھی حلوں سے آنگے ہیں نا مافیاز کابو ہوں گے نا اونرشپ ہوگی نا پولیٹیکل نہیں میں تو کچھ نہیں مخلوق ہوں میں کہاں ایلیڈ کلاس بن گئی ہے انہوں نے رانہ صاحب سے اور راج پوتا سے بڑی زیادتی کیا جو تسی مینا کر دے پروگرام مجھے شہرین جی آپ اچاروں کا بہت شکریہ پولیٹیکل ویل اور اونرشپ کی بات ہوئی ہے لیکن اس پیس ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کے احساس کے بھی تو ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے ادروائز مسائل غلط طور پر استعمال ہوتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ